سیدہ عشی صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتاہدو فی رمیدانا مالا یجتاہدو فی غیرہی مسلم شریف کے روایے کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے مشکت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ خاص احتمام فرماتے تھے ایک اور روایت ہے بہکی کی سیدہ عشی صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے جھانتے تھے بہکی کی شریف کے ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اللہ اکبر کبیرہ وَكَسُرَتْ سَلَاتُهُ اور نبی علیہ السلام نماز نفل کسرت کے ساتھ پڑھتے تھے وَبْتَحَلَا فِي دُعَائِ وَأَشْفَقَ لَوْنُهُ اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے آجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا چہرے انور سرخ ہو جائے کرتا تھا چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے سلمان فارسی رجلانو اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطب انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آگیا ہے ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ حرب العزت نے فرض فرمایا وَقِعَامَ لَيْلِهِ تَتَوُّعَا اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَكَ مَنْ أَدَّا فَرِيزَةً فِي مَا سِوَا جس کے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے عجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا وَمَنْ أَدَّا فَرِيزَةً فِيهِ كَانَكَ مَنْ أَدَّا سَبْعِينَ فَرِيزَةً فِي مَا سِوَا جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو ستر فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر عجر عطا کے جاتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے آمال کا ریٹ ستر گناہ بڑھا دیتے ہیں ملٹیپلائی سبحان اللہ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو دس پرسنٹ اور بیس پرسنٹ دسویں حصہ بیسویں حصہ اللہ تعالی ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا ستر گناہ ستر سے ضرب دے دی اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے وہ اپنے بندوں کو اتنا عجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں چنانچہ نبیل اسلام نے ارشاد فرمایا ہوو شہر الصبر وصبر وصوابہ الجنہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے وشہر المواسات غمخاری کا مہینہ سبحان اللہ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبیل اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہو رحمتن اس مہینے کے پہلے دس دن رحمت وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَتُن درمیان کے دس دن مغفرت کے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ اور آخری دس دن آگ سے آزادی گئے وہ کیسے علماء نے اس کی بہترین تفسیریوں کی کہ کچھ بو لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں تقویٰ طہارت کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے تو پہلے دس دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے دس دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی ختم کر دیتے ہیں چنانچہ او ستہو مغفرتن ان کے لیے درمیانی دس دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے اگر دس دن سے ان کا کام نہیں بنا تو بیس دن سے ان کا کام بن جاتا ہے چنانچہ جب بیس دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہو اتقم من النار آخری اشرا ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرا بن جاتا ہے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل ہے ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالی انتظام فرماتے ہیں ہاں بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے امام ربانی مجدل سانی احمد اللہ نے فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے مگر وہ بھی نہیں ہے اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں اللہ اکبر قبیرہ حسبِ استطعات رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں سیدہ آشتی کا دلانہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے لیے ایک فول دیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس طرح نبی علیہ السلام صدقہ پانی اللہ کے رات پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے تھے تو صدقہ و خیرات زیادہ کرتے تھے وعد و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھیں کہیں فجر کے بعد ہوتی ہے کہیں ترابی کے بعد ہوتی ہے اور آخری عشرے کا سنت اتقاف اگر نصیب ہو تو سبحان اللہ موتقف کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو منانے کے لیے اس کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا نیت کر لے کہ اے رب کریم آپ کو مجھے منع کے اٹھنا ہے واقعی دیکھا ہم نے محبت میں ایسے ہوتا ہے اگر کبھی کوئی محبوب نراز ہو لوگ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بیٹے سے باپ خفا ہو وہ آ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں ابو جب تک آپ راضی نہیں ہوگے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا سبحان اللہ یہی مومن کا حال ہونا چاہیے اے کریم تیرے درب پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجومِ عاشقہ ہوگا عشق محبت والے دس دن فارق کرتے ہیں اللہ کے سامنے جن رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعاوں میں پھر انسان خوب آجزی اور زاری کرے چنانچہ کندل امال میں لکھا ہے کہ ازا سلمت الجمعہ تو سلمت الایام جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے وَإِذَا سَلِمَا رَمَضَانُ سَلِمَتِسْسَنَةُ اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے امام ربانی مجزف ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالی بقیہ سال انہی عمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں گا غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں گا تو وہ رمضان میں اس کی مشک کر لے اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے گا آپ پورا رمضان تحجد کی پابندی کر لیجئے تلاوت کی آمال کی پابندی کر لیجئے اور پھر دیکھئے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالی توفیق دے دیتے ہیں اس بندے کو اس لئے ہمارے اقابر رمضان کو بہت احتمام کے ساتھ خزار دیتے ہیں بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی خامن نے نہ کر دی پوچھا بھی کیوں اس نے کہا سواری نہیں ہے اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لی اب وہ میرا نہیں وہ اللہ کا ہے اب میں تمہیں نہیں لے پہ جا سکتا خاموش ہو گئی خامن جہفت کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اے لاکہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں مگر میرے خامن نے کہا کہ سواری نہیں اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا تو نبی الاسلام نے پہلے تو خامن کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا تم اگر اس حج اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا سواب عطا فرمائے یہ بخاری شریف کے روایے تھے تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائے اس طرح رمضان مبارک کی قدردانی کیجئے ہمارے چینل الف الا اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں